بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے ہی ریاست پاکستان نے عمران خان کو کہا کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں اس کا ڈائریکٹلی لنک سیکیورٹی کے ساتھ جڑا ہے اور اگر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے تو حکومت اور ریاست دونوں کے لیے معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد عمران خان نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ مہنگائی پر کنٹرول کریں اب اس تمام صورتحال کے اندر عمران خان نے ایون کے ایسے لوگوں کو جو ان کے مخالف ہیں انہوں نے ان کے اہم ترین ایکسپرٹ سے بات چیت کرنا شروع کی اور آپ حیران ہوں گے جان کر کہ عمران خان کو جو ریپورٹس اب آزاد ذرائع سے محصول ہو رہی ہیں چاہے ان کی مخالف پارٹیوں کے لوگوں کی جانب سے ہو یا انڈیپینڈٹ ہو یا ریاست نے جو کچھ لوگ ایکسپرٹس ان کو دیئے ہیں کہ آپ ان سے بات چیت کریں کہ مسئلہ کیسے حل ہونا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں عمران خان کے عداد و شمار دیکھ کر بڑے ہوش اڑ گئے ہیں کیونکہ بہت سارے عرصہ میں جیسے عمران خان پرائم منسٹر بنے ہیں ایک نہ تو وہ ٹویٹر اب یوز کرتے ہیں جو بھی ٹویٹ ہوتی ہے یہ پوری سی تیار کر کے دی جاتی ہے ازائیٹ سی بات ہے پرائم منسٹر اس کیورڈ لائن ہے نہ وہ اپنا فیس بک یوز کرتے ہیں فیس بک پر بھی ان کے پیش کے بہت سارے ایڈمنز ہیں وہ خود کبھی بھی نہیں پوسٹ کرتے اس تمام صورتحال میں وہ کٹ اف ہو چکے ہیں لوگوں سے وہ میڈیا کو دیکھتے ہیں اور میڈیا بھی انہوں نے اپنے لوگوں کا دیکھنا بند کر دیا اس تمام صورتحال کے بعد جب ان کے پاس عداد و شمار پہنچے تو انہوں نے جو باتیں کہیں وہ حیران کن ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میری معاشی ٹیم نے بری طرح دھوکہ دیا ہے اور مجھے اندھیرے میں رکھا یہ عمران خان جو کبھی آپ کو الیکشن سے پہلے نظر آتے تھے اب ان کا روپ آپ کو نظر آئے گا صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے جب حفیظ شیخ آ رہے تھے آپ کی سکرین پر چل رہا ہے اس کے بعد جب یہ باقی رضا یہ تمام لوگ تھے اس وقت حقیقہ ٹی وی نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ لوگ اکرامک ہٹوین ہوتے ہیں یہ آتے ہیں بریف پیس اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد تمام صورتحال کے اندر کسی بھی ملکی اکانومی کا بیڑا گر کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اب حفیظ شیخ کیا عمران خان سے ان کا تعلق ہے یہ مشرف دور کے اندر پہلے آئے تھے اور وہاں سے انہوں نے پہلے بوسٹن یونیورسٹی سے پڑے ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے کام کیا سن ٹو تھاؤزن میں یہ آتے ہیں فینائنس کے اندر سندھ حکومت کے اندر پھر اس کے بعد وہاں سے کیو لیگ میں جاتے ہیں پھر لیٹر آرون یہ پپس پارٹی میں چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے گلانی فیملی کے قریب ہے پھر وہاں سے ہوتے ہوتے یہ عمران خان کے مشیر خزانہ بنتے ہیں ازائر سی بات ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ عمران خان ان لوگوں سے فیڈ اپ آ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا مجھے کام پراپرلی نہیں کرنے دیا عوام کا اس تمام صورتحال کے اندر آپ دیکھئے کیا حال ہو چکا ہے نیچلے لیبل پر اب آئی ایم ایف عمران خان کو کہتا ہے کہ آپ نے بجلی مہنگی کرنی ہے اب یاد کریں عمران خان کہتے تھے کے پی کے اندر کہ ہم دو سے تین روپے یونٹ بناتے ہیں آج ستائیس روپے تک یونٹ چلا گیا ہے اور عمران خان دو تین روپے والے یونٹ نہیں دے سکتے کیوں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے بجلی مہنگی کرنی ہے اب ان سے ہو رہی ہے لڑائی اب اس تمام صورتحال میں اگر آئی ہے میں اسے معاملہ تین نہیں ہوتے تو حفیظ شیخ اپنا بریف کےس اٹھائیں گے باقی رضا اٹھائیں گے اور یہ کسی اور ملک چلے جائیں گے ان تمام ان جیسے لوگوں کو انڈیا کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں ایون کہ آپ ارجنٹینہ دیکھیں آپ دوسرے ممالک دیکھیں برازیل دیکھیں ہر ملک میں چند لوگوں کو چنا ہوتا ہے ایم ایف نے یہ ان کے کرندے ہوتے ہیں جب اس کے ملکی اکانومی ڈوبنے والی ہوتی ہے انہی کے اندر سے دو بندے پلانٹ کیے جاتے ہیں وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں وہ جا کر منسٹریاں سنبھالتے ہیں نہ سنبھالے تو انہی کا نظام ان کے اندر جا کر فٹ ہوتے ہیں پالیسیز بناتے ہیں اور بیڑاگر کر کے چلے جاتے ہیں اب اس وقت صورتحال بہت زیادہ پاکستان کی معاشی خراب ہے عمران خان کی ٹیم نے آگے کیا کام کیا جب مہنگائی ہو رہی تھی انہوں نے بہت سارے سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنانا شروع کی کچھ فیک ویڈیوز بنانا شروع کی آٹے لے کر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر تو کوئی خریدنے والا نہیں ہے آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی پھر اس کے بعد انٹرنیٹ پر کہا جیدی آٹے کا تو بہران نہیں چینی کا تو بہران ہی نہیں ہے اور عمران خان کو کہا دیکھیں یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں پرائم میسٹر صاحب یہ تو میڈیا آپ کو جھوٹ بول رہا ہے نیچے کوئی بہران نہیں ہے لوگوں کو کچھ نہیں ہے عمران خان عوام کے اندر جاتے نہیں وہ انٹیلیجنسی جنسیوں کے بغیر کوئی دورہ کرنی ہی سکتے اور وہ ایک ظاہر سی بات آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی ہٹلس پر عمران خان اس وقت ہے تو وہ کیسے عام لوگوں کے ساتھ وزیر یہ سارے سارا دن تو آپ ایک کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں یا وہاں بیٹھے کام کرتے ہیں تو آپ کو جو عداد و شمار وہاں پر سکرین پر دکھائے جائیں گے آپ سمجھیں کہ بہت ٹھیک ہے اب عمران خان کو ادراک ہو رہا ہے کہ مجھے بڑا بے وکوف بنائے گیا اس ٹیم نے عمران خان اگر بڑے فیصلے لیں گے تو مشیرے خزانہ اور آپ کے گورنر یہ تو نکلیں گے اپنا بریفیز اٹھائیں گے چلے جائیں گے پیچھے اب بہت حالات خراب ہے آپ دیکھیں جانگیر ترین کی چھ شکر ملے بیس پر سر ان کا شیر ہے اگر انیسہ حساب کتاب وہ شروع کر دیں گے کہ چینڈی کی قیمتیں کیسی بڑی تو ان کے ساتھ اور بہت سارے ایم پی ایز ہیں تو کل ملاک ایک بہت زیادہ بڑی کھچڑی ہے عمران خان کو بہت بڑے سٹیپس لینے پڑیں گے ابھی میں بدماشی ان کو کہہ رہے گے سر آپ یوٹیلٹی سٹور کے لیے اتنی یوٹیلٹی دے دیں وہاں سے پھر وہی مافیا کا مال بھی چلا جائے گا ان کے اندر کھاتے اب عمران خان اگر نہ کر پائے تو یاد رہے پھر ریاست کمپلسیو انٹرونشن کرے گی اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا عمران خان کو اگر ادراک ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اب وہ فیصلے کریں کہ اگر نظام جاتا ہے تو گرا دیں اور عوام میں آ جائے ارویند کیجریوال کی طرح جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ستائیس سیٹیں دے کر آپ میرا کچھ بھلا نہیں کر سکتے اگر تو مجھے زیادہ سیٹیں دیں گے تو میں آپ کی خدمت کر سکوں گا لوگوں نے ان کو ستر میں سے ستاسٹھ سیٹیں دی تھی انہوں نے پانچ سال بہت خدمت کی عوام کی دلی کے اندر آج دیکھیں ستر میں سے دوبارہ ان کو تقریباً سکسٹی ٹو سکسٹی تھری سیٹس اس وقت مل رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں